جوستو اس وقت ہے آپ کا پہلے کلاس میں آج ڈے ون ہونے والا ہے کل میرے بھائی ہم نے کہہ دیا تھا کہ دو تین کومنٹس بھی ہو گئے تو ساری ویڈیوز آپ کے لئے لے کے آئیں گے اور ایک بچے نے کومنٹ کیا سر جی اب تو ترے پن کومنٹ ہو گئے ہیں اب تو سریج بنانی ہی پڑے گی تو لو میرے بھائی پوری سریج آپ کے لئے لے کر آگئے ہیں جتنے بھی امپورٹنٹ ہم نے بتائے تھے سارے ویڈیوز آپ کو one to one دینے والے ہیں پہلے دو بجے ڈیسائیڈ ہوا تھا کئی بچے کر رہا تھا سر جی میرا کالیج ہے یہ ہے وہ ہے تو آدھا گھنٹہ ہم نے اور پڑا دیا چائے پی ہو ناستہ کرو اور اس کے بعد سکون سے آگے بیٹھ جاؤ ڈیلی دو بچ کے تیس منٹ پر چلو ڈیلی دو بچ کے تیس منٹ پر ڈیلی آپ کو ویڈیو ملے گی تیس کا مطلب جو آئے گا چونتیس پر اس کا کام ہو جائے گا پی تیس ڈیلی آؤ دو بچ کے تیس منٹ پر چلو شروع کرتے ہیں آج کا جو اپنا پہلا ٹاپک ہے وہ ہے کیٹالیسز بھئیہ کیٹالیسز کو ہندی میں کہتے ہیں اتپری رکھ یہ آپ کا سیکنڈ پیپر ہے فیفت سیمیسٹر کا سبھی لوگوں نے 11-12 میں اسے پڑھا ہوگا کیا ہوتا ہے آپ سمجھاتے ہیں آپ کو سنو کیٹالیسز کیا ہوتا اتپری رکھ کیا ہوتا پہلے تو دیلی لائف میں سمجھو میرے بھائیہ ہم ہمیشہ کچھ ایک جامپل آپ کو بتاتے رہتے ہیں جیسے مالیا ایک لڑکا ہے بھائی ٹھیک ہے ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی ہے اب ان دونوں کی آپس میں برات ہونی ہے لیکن دونوں کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے بھائیہ برات کرنی ہے یا کچھ بھی کرنا ہے تو ایسے ٹائم پر کسے بلائے جاتا ہے جیجا کو موسا کو پھوپا کو انہیں بلائے جاتا ہے وہ آتے ہیں سمجھاتے دیکھو بیٹا سمجھ کے ساتھ برات کر لو برنا آدمی بڑھا ہو جاتا ہے اور بچہ اس کا بڑا نہیں ہو پاتا دنیا بھر کے پربچن تمہیں سنائے گا اور اس جیجا موسا خوفا کا تم سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے بھائی وہ صرف تمہاری برات کروائے گا تمہاری کروائے گا تمہیں بھسائے گا اور اپنے آپ چلتا بنے گا سیم کام اتپریرک کا ہوتا ہے اتپریرک کا کام کیا ہے بھائیہ یہ رہا اے یہ رہا بی دو آدمی ان کی کریہ ہو نہیں رہی تھی یا تو کریہ بہت دھیمے 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 ہو رہی تھی یا تو کریہ بہت تیج تیج ہو رہی تھی اتنی تیج ہو رہی تھی پتہ نہیں چل رہی تھی تو ہم لوگ اتپریرک کو لے کے آئیں گے اتپریرک یعنی جیجا موسا کو لے کے آئیں گے وہ سمجھائے گا بیٹا کریہ تھوڑی تیج ہونی چاہیے فڑا بڑ برات کر لو یا ویر کوئی بہت زیادہ باورہ آ رہا 21 سال میں برات کرنے والا ہے بیگ بہت زیادہ ہے تو جی جا مو سا سمجھائیں گے بیٹا اتنی جلدی برات کرو گا تو برباد ہو جاؤ گے تو تھوڑا بیگ کو وہ کم کروائیں گے 25 سال 26 سال 27 میں برات کرنا ایسا تمہیں سمجھائیں گے تو اتپری رکھ کا کام کیا ہے اگر کسی ریاکشن کی ریٹ بہت زیادہ ہے بیگ بہت زیادہ ہے تو وہ اسے کم کر دے گا اور اگر بہت کم ہے تو اسے بڑھا دے گا اس طریقے کے جو میرے بھائی سبسٹینسز ہوتے ہیں پدارت ہوتے ہیں انہیں ہم لوگ کہتے ہیں اتپری رکھ انگریجی میں کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں اور اس پروسس کو کہتے ہیں کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں یعنی اتپری رن یہ سب آپ نے ٹویلتھ میں پڑھا ہوگا اگر آپ ایک پڑھنے والے بچے ہوگے تو جرور پڑھا ہوگا نہیں پڑھنے والے ہو اب پڑھ لو بیسی فائلل ایئر میں کیا دکھا تھا بھائی ٹھیک ہے تو ہم نے کیا لکھا ہم نے لکھا اچھا اس کے بارے میں بتایا تھا برجیلیس نے پورا نام تھا جے جے برجیلیس کیا نام تھا جے جے برجیلیس یہاں ہم نے لکھا نہیں ہے لیکن بتایا دیرے آپ کو پتا ہونا چاہیے بھائی ٹھیک ہے تو ہم نے لکھا بے سبسٹینس سبسٹینس کا مطلب پدار جو اپنی پرجیلیس سے اپنی اپستیتی سے کسی کیمیکل ریاکشن کی ویلاؤسٹی کو اس کے بیگ کو چینج کر دیتے ہیں پریورتیت کر دیتے ہیں کم ہے تو بڑھا دیتے ہیں جیادہ ہے تو کم کر دیتے ہیں کیا کہلاتے ہیں اتپریرک یعنی کیٹالیسٹ کہلاتے ہیں تتھا ان سے ہونے والی جو ریاکشنز ہوتی ہیں انہیں کیا کہتے ہیں کیٹالیسٹ کہتے ہیں بھائی سیریز ہی بات یعنی جب کبھی کریہ نہیں ہو رہی ہے ایک آدمی آئے گا سمجھائے گا جیسے سرل بھاشا میں کہیں بھائیہ بھگوات گیتہ سبنے پڑی ہوگی بھگوان شریع کرشن کیا کر رہے ہیں صرف اتپریرک کا کام کر رہے ہیں میرے بھائی اتپریرک کا کام کئیسے کر رہے ہیں نا تو وہ ید لڑ رہا ہے نا کسی سے مچ رہا ہے نا کچھ نہیں بس کنارے بھٹے ہوئے ہیں میرے بھائی جاؤ لڑو گانڈی بٹھاؤ لڑو گانڈی بٹھاؤ لڑو سمجھا رہے ہیں میرے بھائی خود participate نہیں کر رہا ہے تو اتپریرک ہے میرے بھائی ایسے ہی جندگی میں بہت سارے اتپریرک ہوتے ہیں جیسے پیپر آپ کے پڑھنے والے آپ ہم کاؤں نا کھاں مکھاں اتپریرک کا ہی تو کام کر رہا ہے خالی فڑا پڑا آپ کے ہنسلہ بڑھائیں گے پیپر کروائیں گے جب تمہارے پیپر ہو جائیں گے ہم فری ہو جائیں گے کسی دوسرے آدمی کے پیپر کروانے میں بیست ہو جائیں گے تو اتپریرک کا کام ہے خود reaction میں participate نہیں کرنا بلکہ کرانا کم ہے تو زیادہ تیز کر دینا بیگ اور زیادہ ہے تو کم کر دینا اتپریرک کے بہت سارے پرکار ہوتے ہیں بہت سارے کا مطلب کیا ہے ہندی میں کہا ہے تو دھناتمک پڑھا ہوگا آپ نے رناتمک پڑھا ہوگا بردک پڑھا ہوئے گا بش پڑھا ہوئے گا لیکن یہاں پر جو ہم نے آپ کو پیپر بنا کے دیا تو اس میں دو امپورٹنٹ آپ کو دیا تھے ایک homogenous اور ایک ہیڈرو جنس اب بھائیہ homo جہاں پہ بھی شبد آ جائے homo کا مطلب ہوتا ہے سمان یعنی سمانگی تو دو جو ہم لوگ کو امپورٹنٹ پڑھنے ہیں ان دونوں پر باتچیت کر رہے ہیں کئی سارے بچے کرتے ہیں سر جی کیا امپورٹنٹ سے کام ہو جائے گا اب ہم نے کب کئی ہم صرف امپورٹنٹ پڑھائیں گے یہ ایک طریقہ ہوتا پڑھانے کا کہ پہلے بیس ویڈیو دھوازار چیلنج میں بنا دی اس کے دیکھا کہ یہ بھی کام کا ہے تو بھو بھی بنا دیا تو اس طریقے سے سارا کورس بھی ہو گیا اور تمہیں امپورٹنٹ امپورٹنٹ تیار بھی ہو گیا یہی تو طریقہ ہوتا ہے تو ہم لوگ دو پرکار خاص کر کے پڑھیں گے اس کا اولاد یہ نہیں کہ دو ہی ہوتے ہیں ہوتے بہت پرکار ہیں دو ہم لوگ پڑھیں گے ایک homo جنس ایک hydrogenس homo کا مطلب کیا ہوتا ہے سمانگی ہیڈرو کا مطلب کیا ہوتا ہے بسمانگی الگ الگ نام صحیح پتت اللہ سمانگی سمانگی الگ الگ ہوئیں گے تو بسمانگی کیسے ہوئیں گے دیکھو پہلا لکھ دیا homo جنس دھیان سے سنو رییکشن ہوتی کیسے ہے ہم نے لکھا میرے بھائی اے نے کریا کری ب سے نے بنایا مان لیا ڈی لیکن اے بھی کریا آرام سے نہیں کر رہے تھے تو ہم نے سی کی اپستتی لے لی سی مانے کیٹا لسٹ سی مانے کیٹا لسٹ اتپرے رکھئے کریا کو کرا رہا ہے تو میرے بھائی جو لوگ کریا کرتے ہیں انہیں کہتے ہیں سبسٹریٹ کیا کہتے ہیں سبسٹریٹ کہتے ہیں اور میرے بھائی جو بنتا ہے اسے کہتے ہیں پروڈکٹ کیا کہتے ہیں پروڈکٹ ابھی بنتو رہا نہیں بنے گا تو بعد میں اس سے مطلب نہیں ابھی کریا کر کون رہا ہے مان لیا جو اے کریا کر رہا ہے یہ گیس ہے مان لیا جو بھی کریا کر رہا ہے وہ گیس ہے اور جو آپ نے اتپریرک لیا وہ بھی کیا ہے گیس ہے اب دیکھو میرے بھائی جو کریا کر رہے ہیں وہ بھی گیس ہیں جو اتپریرک لیا ہے وہ بھی گیس ہے اس کا مطلب یہ کیسی ریاکشن ہے یہ homogenes ہے تم بھرات کر رہا ہو تم بھی انسان ہو تمہارے موسا تمہیں سمجھانے آرہا ہے وہ بھی انسان ہے تو یہ کیسی ریاکشن ہے بھائی یہ سمانگی ہے homogenes ہے اب کوئی کتہ سمجھانے آرہا تو بھی سمانگی ہو گیا کیونکہ تم انسان ہو وہ کتہ ہے بات سیریز ہی بات ہے تو اگر ایک جیسے لوگ ہیں ریاکشن کرنے والے اور سمجھانے والے یعنی کروانے والے تو اسے کہتے ہیں homolysis یہی لکھ دیا کہ جب سبسٹریٹ یعنی کریا کرنے والا اور کٹالسٹ یعنی کروانے والا ہاؤسلا دینے والا اتپریڑا دینے والا انفلینسر دونوں ایک ہی سٹیٹ میں ہوتے ہیں دونوں کی عبستہ سیم ہوتی ہے یہ گیس ہے تو یہ بھی گیس یہ ٹھوس ہے تو یہ بھی ٹھوس یہ لکویڈ ہے تو یہ بھی لکویڈ تتھا اسے تب اسے کیا کہتے ہیں تتھا نہیں تب اسے کیا کہتے ہیں homogenous katalysis کہتے ہیں homogenous کا مطلب ہو گیا سمانگی سمجھ بھی آ گیا ہوگا سر جی ایک example بتاؤ لے ایک example دیکھو بھائی کیا لیا 2SO2 2SO2 کیا ہے بھائیا SO2 کا نام بتاؤ یہ گیس ہے سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس ہے سلفر ڈائی آکسائیڈ گیس ہے نیچے لکھ دیا گیس ہے O2 مانے آکسیجن گیس ہے آکسیجن کیا ہے گیس ہے یہ دیکھو اس میں اتپریرہ کاؤں اتپریرہ لکھنے کا طریقہ ہوتا ہے یا تو آپ ایرو کے اوپر لکھیں گے میرے بھائی کہاں لکھیں گے سردی ایرو کے اوپر لکھیں گے آپ اگر ایرو کے اوپر لکھ رہا ہو تو صرف ایسے بھی لکھ سکتے ہو میرے بھائی نائٹری کا آکسائیڈ اگر آپ کو ریاکشن میں پلس کر کے ساتھ میں لکھنا ہے تو آپ بھائی سے بریکٹ کے اندر لکھ دیں گے تاکہ ہی پتا چلے گی اتپریرہ کا توڑا رجہ آدمی ہے سممان دیا ہے ہم نے الگ سے بریکٹ لکھا کے لکھ دیا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے SO2 گیس O2 گیس NO جو اتپریرہ ہے کریا کرانے والا گیس بنا کیا بتاؤ SO3 بن گیا NO کو کوئی مطلب نہیں NO نے کریا کرائی یہ دونوں مل کے SO3 ہو گئے NO جیسا تھا ویسا ہی ریاکشن کے باہر نکل گیا یعنی NO اتپریرہ ہے اس سے کوئی لینہ دینا نہیں ہے یہ صرف کریا کو کرا رہا ہے جو کریا کر رہے ہیں وہ گیس ہیں اتپریرہ بھی گیس ہے دونوں ایک ہی اسٹیٹ میں ہیں اور اس وجہ سے اسے ہم لوگ کیا کہیں گے سمانگی یعنی homogenous کہہ دیں گے تو سر جی بسمانگی آپ سمجھ ہی گئے ہوگے اگر ان کی سٹیٹ الگ الگ ہو جائے گی تو اسے ہیڈرو لیسس کہہ دیں گے بھائی ٹھیک ہے کئی سے کہیں گے لے ہو دیکھو بھائی کیا کرا ہیڈرو جنس کیٹالیسس اس کا الٹا کر دو میرے بھائی ایک کسنگ ایک فری چائے کی پتی کے ساتھ نرما کی تھائلی فری لے ہو جب سبسٹریٹ اور کیٹالیس سبسٹریٹ مطلب کریا کرنے والے کیٹالیسٹ مطلب پرینڈہ دینے والے دونوں الگ الگ سٹیٹ میں ہوتے ہیں یہ گائے سہیں تو وہ ٹھوس ہے وہ ٹھوس ہے تو یہ لکویڈ ہے الگ الگ سٹیٹ میں ہوتے ہیں تب اسے کہتے ہیں ہیڈرو جنس کیٹالیسٹ کیا کہتے ہیں ہیڈرو جنس کیٹالیسٹ کہتے ہیں سر جی ایک ایجامپل بتاؤ لے ہو بتا دیا یہ H2 کیا ہے گائے سہیں O2 کیا ہے گائے سہیں نہ دکھ رہا ہو تھوڑا اوپر بڑھا آئے دی Pat H2 کیا ہے تو جائنٹی بات ہے یہ جو کریا کر رہا ہے یہ گیس اسٹیٹ میں ہے یہ الگ ہے سالیڈ اسٹیٹ میں دونوں کی اسٹیٹ الگ الگ ہے تو یہ ریاکشن کیسی کہلائے گی ہیڈروجینس کہلائے گی بنا کیا اس سے کوئی مطلب نہیں پلیٹینم جیسا تھا بائیسا ہی ریاکشن میں باہر نکل گیا پلیٹینم کا کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے میرے بائیٹ وہ صرف کریا کو کرا رہا ہے تو اس ویڈیو کو اگر ہم سمرائز کرنے کی کوشش کریں سرل سے شروعات کری ہے تاکہ آپ کا کونفیڈنس بڑھے بھائی فیفت سمیسٹر میں بھی تاکہ کچھ کڑے نہیں ہم کر سکتے ہیں ڈیلی ویڈیو کتے بجے ملے گی آپ کو دو بچ کے تیتیس منٹ پہ ڈسکرپشن میں پلیلسٹ پڑھی ہوئی ہے پڑھنا سٹارٹ کر دو جو پیپر ایمپورٹنٹ بتایا ہے سب کچھ کرا دیں گے بیس بائیس جو موسٹ وانٹیڈ کوشن ہے پہلے انہیں تیار کٹ ڈالو پھر دیکھیں گے اور کیا قائدیں گے ہیں انہیں کرا دیں گے ڈرنا بلکل نہیں ہے ہماری جمعہ داری یہ پیپر آپ پورا پورا کر کے آوگے بس ڈیلی دو بچ کے تیتیس منٹ پہ آ جانا بھائی ٹھیک ہے اگر ہم لوگ سمرائز کریں تو کئی سے سمرائز کروگے میرے بھائی کیول ایک کام کرنا اتپریرک کیا ہوتا ہے بھائیہ جو ابھی کریہ کے بیگ کو پریولتی کر دیتا ہے کبھی بڑا دیتا ہے کبھی گھٹا دیتا ہے بس کریہ کو کرا دیتا ہے کیا شائری بن گئی میرے بھائی اسی کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں اتپریرک اور ہونے والی کریہوں کو کہتے ہیں اترن یعنی کیٹالیسس امید کرتے ہیں سمجھ میں آگیا ہوگا پہلی بار دیکھ رہا ہوں تو فڈا فڈ سے چینل کو کرو سبسکرائب اور جیسے ہی ویڈیو پبلک ہوگی ویسے ہی یہ پی ڈی اپ بھی آپ کو دیں گے ٹیلی گرام چینل ہے بلکل فری میں بی ڈیکیڈین بی ایس سی جا کے فڈا پڑ سے سلچ کرو ہم ملتے ہیں آپ سے ایک اور ویڈیو میں تب تک کے لیے دھنیواز تینکیو